منشیات کا استعمال کنسلٹنٹ انصداد منشیات پروگرام نے سالانہ ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے دوران نوجوانوں میں کرسٹل آئیس، نسوار اور الیکٹرک سگرٹ کا استعمال بڑھا تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال میں تشویش ناگ حد تک اضافہ ہوا کنسلٹنٹ انصداد منشیات پروگرام سید الفکار حسین کا کہنا تھا کہ شہر کے تیس مقامات پر نشے کے آدھی افراد کے دیرے ہیں کرسٹل آئیس ایک بڑا خطرناک نشہ ہے اس کی جو پیداوار ہے اب باہر سے نہیں یہ لوگ یہیں سے اس کا ایکسپیرمنٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ اگر ہائی لیول پر اس وقت اس کا استعمال ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے لیکن جب اس کی پروڈیکشن پاکستان میں شروع ہوگی تو یقیناً اس کی قیمتیں کم ہوگی سید ذلفقار حسین کا مزید کہنا تھا کہ کرسٹل آئیس اور شیشہ کیفیس کے خلاف اسمبلی میں نیا بل لانے کے لیے ڈرافت تیار کر لیا گیا ہے جو آئندہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی پیش کیا جائے گا کرسٹل آئیس کا نشہ کالج اور یونیورسٹیوں کی لیبورٹریوں میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس موقع پر ماہر نفسیاد سائمہ شہزاد انچارڈ سکول پروگرام سید محسن اور ڈاکٹر اکرم سمیر ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے نمائندے بھی موجود تھے کیمرامین اسمان بشیر کے ساتھ آتف فرویز لاہور نیوز